اللہ حسن الاسکری علیہ الصلاة والسلام سلواتکا علیہ وعلا عبائی فی حاضر سات وفی کل سعاؤ من ساعت اللیلے والنہار ولیم محافظم وقائدم مناصراؤ دلیلم وائین انہتا تسکنہو ارزکتو ام و تمتیہو فیہاو طویلہ یاؤکا شفل کربی ام واجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وقروب المومنین بحقے اخیق الحسین یا عبال فضل العباس علیہ الصلاة والسلام نزیلو کا حیث و متجہت رکابی وزیفو کا حیث و کنتو من البلاد یاؤ صاحب الاسر والزمان عدرکنی 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 ولا تحلکنی بحق امک واجدتک سیدت نشاء العالمین ربے شلی علیہ محمد وعال محمد حج الفرجہم وشاہ المخرجہم پڑو شلوات علی نبی تے باواز بلند مریض مومنین دیس مریض مومنین دیس مریض مومنین دیس حضرت ولی علی صرف بکیت اللہ العظم شہد شاہر موظم وارث پاک جیس حلامتی پشروتی اور زہور پاکستہ جیسے کی خاطر کی اول کو آخر تک زبان موتر فرمو پر اوز حال ترونے پاکستہ اللہ اللہ علیہ وسلم اختتام مجلس قریب ہے دعا عبادت دا نتیجہ ہے تی آمین اکھنا لینا لامیر المومنین دوادہ ہے جڑا دوسرے مومن ہستے دعا منگے وہ اپنی بول بھی جائے تو پریشان نہ ہوئے اُدھی دعا جانے میں علی مشکر ہوں تو مالک عطا کرنگے ذرا کوشش کر کے آمین اچھی فرماؤ اللہ دی کہنا تیجی تھے کوئی ازادار مریض ہے مالک شفاہ عطا فرم جو بے اولاد نے سخیباب الحوائد صدقہ جو فانی جہان چھڑ گئے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف ذکر پاک دسواب مجلس ازاد دسواب بانیان مجلس ازاد مرہومین حاضرین دے مرہومین دے نام اے آمال دل فرماؤ الہی آمین حضرت ولی العصر علیہ السلام دے ظہور پاک استعبیل فرماؤ سن اس قابل منع جو سڑیاں کھیں اللہ دی پاک حجت دی زیارت کا قبولیتِ دعا وستِ عمل دسِ حجتِ خدا نے اول تو آخر تک درود دی تلاوت خلوص لعوما صلی علیہ محمد و آل محمد اجل فرجہم و شاہل مخرجہم بزرگزیز دوستو دن گزر گیا رات ہو گئی اندھیرہ چھا گیا اشادہ وقت قریب ہے کوٹشاہ وانگردنوادِ غیور ازادار مظلوم دی پھوڑی تے دھیاں تے بہنہ لے کے آئے تے ہر کسید جنازج بھی دھیاں لے کے کوئی نہیں جاندہ دھیاں شریف ہوتے ہی لہ جاندن جیتھو نب دینا ہوئے میں بسم اللہ کروں بے شک صبح تے ہونتا کی عبادت کر کے ازادار بدن ضرور تھکیا ہوئے گا مگر میں ایسے رجکہ کر کے مٹ کے چار ستنا دکھ دیاں پڑ دا اتنی ہائے کرو جوڑی کل ادھ راتے لے دی بکیہ چھوٹے شریف لے آئے نہیں وہ جان لگیاں تو اڑے ساڑے حق کچھ دوا کرن تے میں شبی پاک برامد کراما دو ولی دے پتر دونوں ویر جدہ امیانہ دی شہادت پڑی جائے تابوت برامد نہیں ہوں دے اکدنا میں حضرت عباس دوسرے مظلوم حسین بادشاہ غازی دی شہادت پڑی جائے تو برامد ہوئے گا علم حضرت امام حسین دے دکھ پڑے جان غریب دا قتل پڑے جائے تو برامد ہوئے گی شبیہ ذو الجناح پورے علاقے دا شریف مجمع کوٹ شامالے ان دی وجہ اے وے جو غازی دا جنازہ چان دے قابل نہیں مہربانی انجی ازہان تے حضرت عباس دیلاش چان دے قابل نہیں تے جدہ مظلوم مکٹھے نے تے جنازہ چان آلا بچیا بھئی کیا بات ہے سونے ذہن تیار ہو گئے مزید عزیزان خلوص ہے بیٹے آپ نے بولنا نہیں بچے بولنا نہیں ہے خاموشی سے بیٹھو میرے لاغ بولنا نہیں اس وقت بیٹھ گئے ازہ داری دا مستقبل اے و مزمونے جنہ چنہ دا حصہ غرور پڑے آجان دے تے قدی بھی بول دے شرارت کر دے بچے نو جھنک نہ دیتی کرو چودہ مجلسے چون دن دروازے تے دس محرم ڈھلے ہوئے دوپہر کٹی ہوئی آگاں ڈھلی ہوئی زین زخمی رہوار زخمی سردار بدنی چو لڑ دا خون لڑ کھڑا اندے قدم زخمی ہاتھ جھ کٹی ہوئی واگ پکڑ کے جمع دا دن پیشی دا ویلا مریم کربلا دے خیمے دا دروازہ زخمی پیشانی چوب نال مس کر کے ہولے ہو لپے اکدے نلی دیا زخمی دیاں برا دا آخری سلام مرحبا بھئی مجلس دے بعد کوئی ناکھے میں زخمی کیوں پڑیے دس محرم انو خیمے دے اندر اکبر دی پالن والی ماد دا سار ادھوں زخمی ہویا جا دا اکبر گھوڑے تلتا پتھران دا ماتم کی تے باد شادیاں دیاں میرے تس سے پردہ دار مسافر بھرا دا آخری سلام محول تو بے نیاز ہو کہ تری ہانج پندہ زاکر زامن نہیں بندی آدھن نا میرے الوے ایک محضہ کوئی پڑھا نالا آسودہ زامن نہیں ہانج دی زامنہ ہوئے جنہوں بہتر جنازے تھے ایک وین دی اجازت ملی جیڑی ہون بھی مادنال شام چوا کے جولی پھیلا بندیے کوئی تا میرے غریب بھرانو رووے کو جانے تے تیرا آنسو جانے ماما بینہ بیٹیاں پورا دن مجلس سنکے پردج بیٹھی ہوئیاں اللہ مستورنو عورتنو فطرتا نرم دل بنایاے نسبتا مشکل اچھ مرد حوصلہ زیادہ رکھتے ہیں کیبلا میں نے بکھیا جی محصد اللہ نہ کرے اے تھو کوٹ شام تو گجران والا شہر تک بین بھرا جا من تے سفر اچھ بھرا دکھی ہو جائے ویر تے تکلیف آ جائے او دی کوشش ہوئے گی میں گھر ٹور جا ہوا میں گھر دے بار بین نو ندسا جو میرے تے دکھا گیا بتے میری بین مردہ دے سامنے رونا شروع کر دے بے یہ دنالہ ہکوے او بین نو دکھ نہیں دستا کہ ڈاہوس لے علی اکبر دے پالن علی مادا وطن تو نیل نو لے ٹوری اٹھ مارے گئے تے ناما پیادے میرا آخری سلام بہربانی انہائے کی تھی نروی حق کی بن دائی سونا سونا حتمہ تمہیں چھوٹ کیا بھائی جان بزرگو حق کی بن دائی اچھے وین کر دی برادہ دامن پکڑ دی نا جا نہیں استقلال دی پروردگار سابر دی خالق کنات دے اندروں ہولے ہولے پیادن حسین آج دے دن جیڑا ویندہ ہے نا سلام کر کے اوہ واپس نہیں آندہ حسین میں جان دیا آنا تو سہیں کوئی نہیں اے سلام باروں نہ کرو میرے تے احسان کرو ذرا کنات دے اندر آو دل نرم ہو جانتے میں ایک ویند کرا اے میرے عزیز جمان شاملو سنماتا مجبیرہ واد ہے میں پندہ کھنا تیری ہانج شام ملے شام دی تھکیو اس ہیند تو پاک مسافرہ جنہوں نو بھرامان دے جنازے انتے ایک ویند دی جازت ملی پردے چاہیوئی مخدومہ اینا آزادارانو ہانج تہائے دی خیرات عطا فرماؤ بی بی تو پندہ پھر تیری ہانج کی ملے نا بی بیا کے اندر آو غریبہ دن اندر میں ضرور آندہ میری ام بڑیا مجبوریاں حالیہ پہ فرما دیں حسین جنگل اچھ لٹی گئی میرے ویر مارے گئے پر حیم ہے وقت دی مریم تبتود حسین تسی مجبوریاں دس ہو علاج جانے تھے میں جانا غریبہ دن میری پہلی مجبوری ہے میں بڑائی زخمیاں ہون ہون الحمدللہ حیدی آواز میرے تک پہنچی چہرے ہیں تے میری نگاہ آنسو لڑ دے پہن جتے جتے سید بیٹھے جو میں ماف کرنا حسین میں گیا کہنا بندہ دکھ بہنہ تلو کہندہ ہے جو میری بہن رو بے نہیں حسین اتنا مانے نہ بہن دے صبر تھے دروازے تے پیا کہتے ہیں علیہ میں بڑا مارے آنے مخدمہ میرا سر زخمی بی بی میری پیشانی زخمی میرے رخصار زخمی میرا چہرہ زخمی میرے ہونٹ زخمی میرا سینہ زخمی میرے ہاتھ زخمی میرے پیر زخمی اگر ہائے کر سکو چہرے دا پرسہ کرنالعزادار ایسی گل حسین کی تھی جو بہن رونی نہیں مٹی تے جھان پئی ہولے ہولے کڑے آتے ہیں علیہ باہر جتنی فوجے کوئی ایک بندہ ایسا نہیں جدہ ہاتھ بھی ہوئے تھے اس میں مارے آنے واہ 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 مرحبا آفرین اجرکم اللہ جو سونا روئے لفظ بدل کیا کہا مظلوم پہ اگر دن آلیہ میں اس بی مارے آئے جنہوں مارنا نہیں آنڈا محول سونا بن گیا تے روز سارے پہ ستر آکھاں کربلائج کبلائے رخصار تے لڑ دے آنسو دی عزت دی قسم کربلائج جتنی فوج آئی تری ہزار آئی نوے ہزار آئی چھے لکھ آئی نو لکھ آئی تیرا لکھ آئی جدہ مظلوم بیٹھے ہیں نمکتہ لے چھے جدہ کول ہتھیار ہائی اس تھوڑا مارے آئے شالہ میں گل سمجھائی اسی تجیدہ ہاتھ خالی آئی اس چوکھا مارے آئے انہوں محول بن گیا جو میچے آ رہی آئی آلیہ میں توڑا سلام کرن آ رہی آئی پانچ قدم دے فاصلے تو عبدالحنوک بغیر تیر مارے وہ تیر لگ گئے میری پیشانی اچھے تیر میں چھک لے تے خون پیہ لڑ دے ماتے میں اس حالت چندر آمان تے میری کوئی پردہ دار مر جائے بی بی فرمایا حسین ہون تک ازمان دے رہے او اپنی فاؤج توڑی کس کے میدان اچھ سو گئی تے ہون میری فاؤج دے امتحان شروعے تُسی تاکھ دے مر نجامن جے آکھو تا انہ چو توڑے زخم وے کے رووے ہی کوئی نا سبحان اللہ بی رات دے سوے لے اتنا مسلسل رون دے بعد پھر اتنی خوبصورت آئے تے دا روحانیت برے مولا لی بیٹا میں ہور پندہ شام علی بی بی کلو ہور خیرات مگدہ آخر تاہی ہر ازادار پردج ماما بیڑا دیاں دی ہائے بلاندوئے تے پھر میں شبی برامد کراما ازرسن زیدی آلاللہ مقام اہودہ ایک من جملہ یاد آگیا او پڑھ دے بی بی آکھے حسین اندر آ ایک دفعہ دیکھ میں دنیا کی سب سے بڑی حکومت کے دار الحکومت پر حملہ کرنے کے لئے کیسی فاؤج لے کر جائے حسین میں مجھنا شامے تے میرے نال رخمی پردہ دار لٹیوں یا بھر جائیا تے درے او یتیمہ دہ پورے بار نہ کھلو اندر آ اب حسین جان دن میں اندر مجھنے آلیا نپتہ میرے بھرا اندر آنے باقی بی بی اندھا سبر مخدومہ جیسا نہیں کہ بلا باقی اندھے ازہان تیار کرنہاستے باقی اندھے سبر دا میار بلند کرنہاستے حسین دروازے تے رکے ہوئیں ہولے ہولے کھلے آجین آلیا کمیں اندر آمان پہلے سلام کرنہاوائیں مرتجز دی واگ پکڑا نالے بومان ان میں اتنا غریبا واگ پکڑا نالے کوئی نہیں یومِ اشہور دس محرم جدو شبیہ ذوالجناب بنا دے ہو نا تے شبیہ جان دی پردے داران لے پاسے ساڑے پورے ملک چک رواجے چار سال دی بچی نو لگان نا پہندے اے سنت کدو بڑی ہے جدہ حسینہ کے نا واگ پکڑا نالا کوئی نہیں بی بی آپنی فوجل نگاہ کی تی ہے فوج دی کتاری چو چار سال دی ایک فوجی نو فرمایا دروازے تے جا زخمی بابا را پی ہوئے دیں بلا ہوئے بائی بلا ہوئے بائی جا ہونا پلو مرتجز دی واگ پکڑ پر ہو دی دھی بڑھ کے نہیں میرا سپاہی بڑھ کے جا ہونساہ پہ اولاد بیٹھے ہوتے رو سارے پہ و ماسومہ دروازے تے آگئے سیر جکہ ہاتھ بلند پہ دین علی اکبر دتا سا بابا سجاد دا زخمی ویر مرتجز دی واگ مندے او بینہ انتظار کوئیاں کر دیا نے واگ چھڑ دی تی تے ارشل وے کیا دن میرا اللہ میں اتنا غریبا اے میری یو دیئے جنہ میرے سینے بغیر چین نائی آنا آج نہ میرا چیرہ وے دیئے نہ میں بابا سدیئے سنداز نال دی ہاں نال لائی تے سر چم کے آدن اجے توں باہر نہیں آنا بھائی کیا بات ہے شوردنا مجلس نہیں اے جڑی ہر پا سہائے دی آواز ہے نا اے روحانیت قبولیت دا ثبوت ہے کبلا بار بار پیچھے نا بکھو تلے ویکھ دی رہو تے سوچ دی رہو جنہ دا حق بچے آئیو نٹو رہا کینجے بزرگاں تمہ صاحب سنن والے اگر میں صرف خیمے چو مجلوم دی روانگی پڑھا ادھی رات ہو جائے ترائے گھنٹے لاگ جامن سوکھانے نٹو رہا ایک حضرت فضہ تو روایت پڑھنا حسین دے پالن علی اممہ پہ یادین جدہ بینہ نو ملن آئے نا داڑی چو خون ہیں جو لڑ دائی جمیں آسمان تو بارش لان لیے جدہ ویر بینہ دے خیمے پہنچے ہیں نا آلی یا بچھائیے چادر لو بھائی چادر بچھا کے ہتھ نب کیا دن حسین میں مقصد امامت سمجھنا لی مستورا ایک دفعہ میری چادر تے بہ جا میں پتہ وقت تھوڑے تیرے سجدہ ویلہ قریبے ایک دفعہ میربانی کر چادر تے بہ بی بی پھزا دن ظن فکار تا سہارا لے کے بڑی مشکل نال حسین چادر تے بہتھے جدہ چادر تے بہ گئنے گلے چبائیں پا کے بینہ دیے حسین تیرے اکبر دے بڑے ارمان حسین تیرے اسکر دے بڑے ارمان حسین تیرے غازی دے بڑے واہ 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 بین ترائے دفعہ پر چائے تے روکے پیادیے ماں ملنا وے تشکوا نہ کرے میں نموگان کسے رائے گی تھی بائے سمجھ آئی یہ تھے ہی میں ایک مینڈ کر کے شبی بلوا سکتا ہی اگر تو آٹی اجازت ہو کوٹ کبلہ اجازت ہو ہوئے تو میں مسائب پڑا ترائے حسین غریب دی شادہ دے لمبا نہیں پڑ دا تو انہوں ترائے ہوئے سنے بین بیرا بیٹھے آن حجی راجگ اللہ ننو یہاں حجی بیرا بین نو دست دا بیائی شام دے بڑے اوکھے موڑن دمشق دے بڑے رزیل لوگن یہ جنہ دی حضرت عباس دی زندگی بیبیاں دی کنات الوکھن دی یورت نائی انہ چو ایک بغیرت کنات دے قریب آکے اچھا بولے آئے ایک گستاخی کر کے کھلا دے حسین تو اڑے پتر مارے گئے تو اڑے مہمان مددگار مارے گئے تو اڑا غازی لے گیا تو اڑا بچے یا کوئی نہیں بھائی گجرہ والا ظلہ اور خصوصاً کوٹ شاہوہ مسائب شنند تو اڑا ایک اپنا میاریں اس میارتے پہنچو تے ایک اوکھے لفظ دی مافی دے ہوتے میں ستر آکھاں ایک کمینہ کلا دے حسین ہون زندگی پچاون واسطے پردے داران جج نہ جا باؤ یا تُس ہاں باہر آؤ جس گل دی میں مافی منگی یا تُس ہاں باہر آؤ یا فاؤ جو اندر آؤ ویسی اور میں اکھا نال پڑے اس کمینے صرف گل نہیں کی تھی اس بے حیاء آلیہ دے خیمے تیر چلا ہے تیر کناتے چلگ گئے فضا دیے جڑا کچھ دیر بہلے بیٹھا ہو کھائی تڑپ کے چادر تو اٹھیا مرحبا بھائی آفرین بھائی جتنا خون بدن اچھ بٹ گیا یا سمٹ کے چہرے تھی آیا اللہ دے عرشتو آئیوی تلوار بینہ دے سامنے حسین بے نیام کی تھی مریہ میں کربلا دے خیمے نال مرتجز دی لگام اُلٹ کے نیزے دی ٹیک نال اچھل کے زینج مونچن پتنی کیڑا بندہ صبح تو ہن تک ہائے نہیں کر سگیا ایک قدم مرتجز چاہے یا حسینہ کے رک جا گھوڑا رکیے کئی دفعہ وکھیانے آسمان آلے پاسے کئی دفعہ وکھیانے بینہ دے خیمے آلے پاسے تے آسمان تے خیام میں کیا دن یا رب ہے مسافر کا یہ گھر تیرے حوالے یا حسین یا حسین آفرین مرحبا عجر و کمجیہ کھاں یا رب ہے مسافر کا یہ گھر تیرے حوالے کوئی بیمار کوئی خستہ جگر تیرے حوالے مظلوم کا غیور پسر تیرے حوالے یہ تیرے ہی دریا کے گوھر توڑا بھلا ہو جے بھائی سبحان اللہ اپنی امان حوالے رب دے کر کے جنہے کاربلا دے زوارو نصیب ہو جنہے سکھ دے شام دا بے لے تے لڑ دے ہنجویں میں مظلوم دا چھوٹا جنو کر جھولی چاہی کھلا میرا اللہ حسین اندروں منہ لینو اتنے تاہی موت ناوے جتنے تاہی کاربلا تے شام دی زواری نہ کرے اور خصوصاً رزق حسین دے ازادار نو مالے کتنا دیں جدہ شام جائے یا اپنی دھی نہ لوے چھوٹا جان اللہ توڑی نسلہ صلیب یا بہن نہ لوے پھر اپنی دھیان بہن لے کے ایک دفعہ بزار وکھے جتو سجاد علی دھیان لٹیوں یا دھیان لے کے گزرے پھر ذاکر عالم تو پچھنا نہ پوسی جو کفہ نجزین اللہ پہ دین دا خون کیوں نہ ہی رکھ دا کیبلا ہون اتنا سونا رولے آجے تو اڈی مدد نال میرا بیاس ہوا گیا ہون چاہی دا ہے میں نوکری مقادمہ گوڑا بھجا کے مقتلے جس وجہ تو کربلا دے گوارنو زوارنو گواہ بنائے حسین مقتلش پہنچن مقتل ہو جا آج ہی تھے پورا دن جنازے اکٹھے کی تن جنازے ہاں دے کولا کے حسینہ کے ابن ساتھ تو میرے دروازے تے اچھا بولیں تو میں زندگی بچاند دتانا تو کی سمجھے میں اکبر جائے پتر مرا کے زندگی ودہ بچانا تو کی سمجھے روزنج ماحول نوسی جدو ہر بندہ رو رہے ہو شور ہور گٹ ود ہو سکتا ہے ہر بندہ بچے تو بجور پتا ہی رومنا اوکھی دو اوکھی دو آزہن نیچ رکھو تے میں ستھا رکھا تو کی سمجھے میں اتھا تے اصغر کو آ کے زندگی ودہ بچانا تو کی سمجھے میں عباس جائے پھر آ مرا کے زندگی بچاند گیا اور لٹیاں گئی ہیں تے میں تسلی دین گیا توں اچھا بولیں آ میں تندسہ میں مجبور نہیں اور بھائی جان اے ستھا میں ہمیشہ اس واسطے پڑھتا جو اہل سنت بھائی نو مجلسی چپتا لگے جیڑا اسلام بچاند واسطے تھی تے بین دے سامنے مری گیا اور مجبور نہیں اچھا ویا تا لکھان دی فوج کوئی اہمیت نہیں رکھتا تو تانا دیتا ہے آ میں تندسہ میں ہوسائنہ اے ہی اللہ دے ارشتو آئیوئی تلوار اے ہی میرے ہاتھ ہے جب تک تلوار میرے ہاتھ ہے ایک نیزہ لائے میں مقتلے دوسرا نیزہ کوفہ دی رہا تے بانجھ لینہ نو خیلات ہے اے نو یا بارہ میل دفعہ سلائے مولا پیادین انہ کئی میلنش تلوار نال خات بنن تیری فوج ہے اس پاس ہے میں چیندہ تلوار جتنے تئی تلوار میرے کولے انہ کئی میلنش لگے دو نیزیاں چون تیرا ایک فوجی جیندہ سجیوں خبے تک اجرے میں حدیدہ پدرہ تو اڑیاں حسین بیادین میں حش میاں میں نو لڑنا آن دائے با میں پتر مارے گئے اعلان کیتا ہے تے فوج کیتی ہے تیاری شروع آپ پانی پیمن لگ گئے گھوڑیاں نو پینا من لگ گئے تے حسین آپ نے ساتھیاں نو فرمایا ہو شیار جنہائے کیتی ہے انہا تی میرا سوال کیڑے ساتھی کوئی مہمان سفیدریش بزرگ کوئی مددگار کوئی پتر کوئی بھیرا نہ ایک تلوار تے دوسرا ہونے جیسے دی شبیہ آئے گی اسی پاگل نہیں آجتے شبیہ بنا کے پیر چوم دے دی وفا بڑی ہے حسین پہلے تلوار نو آکے میرا دعویٰ سنیں اللہ دی حجت تے حتھج حضرت انیس لکھی آئے اللہ دی حجت تے حتھج بے جان لوہ بولے تے لوے چواب آوز آئیے برک غزہ بے الہی کی میں رشتہ دار ہوں جی رومن دی نیت تے بیٹھیں تو پھر ہونہ آئے دی خیرات دے 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 سی حسین آدین کہر دی بجلی جے ہیں چوپ کیوں ہیں تلوار پہ یادیے اسغر کی قبر کھود کے میں شرم شار ہوں میں کیا باتے بھائی میں اکبر دے کاتل دے چلا ہوا میرے کلو پترہ دی ہیں کبرہ آ بڑھا بھائی ہیں چاہو سہی میں خیبر خندک دے ہونہ مزہول بڑھ گیا خیبر خندک دے حملے یاد کرا ہوا حسین آدین کہہ میں پیدا لڑا حیوان گردن پھیر کیا دے مولا حیوان ہونا لی طاقت مک گئی بس ایک جرت باقی ہے میں کوئی کرزہ لہا ہوں رہا حسین فرمایا قائدہ کرزہ کیڑہ کرزہ مرتجزہ دے مدینہ شہرہ یمیدہ دن آئی میرا بچپنہ ایتوانو دنیا تے آئے ہوئے زمین نو زینت بخشے کو جارسہ گزری آئی تو ان سواری کا شوقہ تو آٹا بابا میں نے حویلی دے اندر لے گیا میرے تزین رکھ کے تو ان سوار کی تانے کچھ دیر بعد تُسا لے گئی آئے جدا تُسا لتھے آئے نہ ہجرے چو آباد آئی مرتجز ذرا دروازے تھے ہاں میں ہجرے دے دروازے تے گئی آئی ہجرے چو دو ہتھ بہر آئی اتے چادر آئی چادر جو جاؤ ہاں تے اندروں آباد بیانی آئی جاؤ اکھا چادر سنیا اللہ مان آفرین مرحبا اے اوہ چادر جنہوں نبیاں مس نہیں یار کیا باتیں ماں شبیر دی راضی انہیں بڑھ گئی کربلا میں بسم اللہ کرا اے اوہ چادر جنہوں نبیاں مس نہیں کیتا استقاد جوان دا مول پا میں انہیں اتنے ہی منٹا ہی تیسرا حصہ پڑھنا تے سلام کرنا لگتا رولے جیسا ہی کٹو فوج تیاری کی تھی حسین دے ساتھی تیار مظلوم تلوار پلند کر گیا کہا لاشان لے پاسے وے کہ میں لڑنے داد دے منہ اللہ کوئی نہیں کنات دے اندروں میں نے جنازے تو داد نہ مانگ حسین آفرین ہاں کھنوستے چھے بینہ دروازے تے آگئی حسین لڑ میں ہی تے وکھا علی دے پتر جنگہ کر دے کی میں اوہ شریفہ پہلا حملہ اللہ تن پھر پیا دھانا تن لے جاوے کربلا اتنا وڈا حسین بادشاہ کی تے سار کٹ کے ہوا ایج پہ اٹھ دے دریاج ڈٹھے فوجی پانی پہ منگ دے کوفہ دی فوج انہوں کوفہ دے قریب پہنچا کے نجف والے پاسے ہاتھ ودا کے پیان دے نبیان دا مشکل کشا بابا خیبر شکن بابا بابا محمد تو دوالے کے تھڈا پانی پی کے خیبر فتح کرنا ساو کھے بابا اکبر تے کاسم دے جنازے چاکے فاتح عیبر علیہ نے مان گیا حسین تم سارے تو وڈا بہادرے پر اتھے انتظار نہ کر پچھے ہاتھ دی لب دی پہیا بینہ رہا پہیا ویدیاں نہیں اور آئے کرنے والے دوسرا حملہ الکمادہ کنارہ حسین سونی جنگان دے کر دے یا اچانک دریاد کنار کلائیے چہت تھا یا میں اس ویلے اتنا سوچ نہیں سکتا گجرانوالا جتنا سونہ روئے ہو پھر ہائے پندہ شام دی تھکی دوں ایک اشارہ پیا گردن کی بلا تے پتہ لگ سی سید کی تھے بیٹھے حسین رکی آئے ہاتھ تے جیڑا ہاتھ کلائیے جائی او دے تے ایک نشانی آئی تو اڑا بھلا ہوئے بھائی او سے نشانی دے حسین چشم دید گواہا نشانی پہچان کہ حسین آکھے اممان اللہ مان آفرین مرحبا آفرین مرحبا بھائی شبیر دیمار آزیوں نے اما میری اممت دے دربار زخمی اوئی امم اما اوکھے ویلے میرا ہاتھ کیوں نپیانے بی بی آدن ہاتھ کان نپیان لڑ دے رہو ذرا دس ہو سامنے جنازہ کہندہ ہے اما میرے علمہ علیویر باس دا جنازہ ہے بی بی اچھا رو کے آدن بس اے دس نائی توں لڑ دے اے جنازہ زمین تو بلندو دے جن میں نہ دے پتر تو خوش دے اے جنازہ لڑنا آئی میں ہاتھ ملتا کیوں جو رہا اے جنازہ اللہ مان آفرین مرحبا جرکو ملاللہ تلوارا اے جنازہ چلانی آنا کبر جائے پتر کیوں مرائے آفرین بھائی بلکل آخری جملے ہیں دے قریب آگیاں تلوار نیام جب آگیاں دے نما اکھو پیو دی امت نو جیویں کوئی مارے میں گریب ہاتھ نہ چاہی سا تلوار نیام چاہی تے آسمانی ندائی یا ایتو ہن نفس المطمئن ارجی علاہ ربے کے راضی حتم مرضی او نفس مطمئن حسین رجوع کر اپنے رب کی طرف پھر بجدے گھوڑے توں زاکر عالم دی روایت نہیں پردہ غیبت خون رومن اللہ امام پہ فرمین دن سلام اس سوار تے جیڑا بجدے گھوڑے توں پہ شان دے بھار میں بڑا عرصہ کی بلا پڑھتا رہے ترونجہ منٹ لگ گہ لہ دے آن ترونجہ منٹ ہی تھوڑا وقت نہیں اہو انہ آسی نشبی زرا آج اس لحاظ نال مولا دے گوا تے غور کرے گھوڑے دک جتنا بلند ہوئے تے سوار مرزی نالی لوئے وقت نہیں لگ دا تے لان تے جھان پو منج جفار کو بڑھا ہند دے کتاب انوار خمسہ اے بد دے ہاتھ من ماف کرنا میں ترونجہ منٹ پڑھ دے مرحبا اللہ جانے ما لہا اللہ جانے مہینہ لہا اللہ جانے نجا فی چوبا بلہ پھر لتھے نہر کنار مسجد حضرت امام زمان صاحب زمان مقام آج بھی بنے وئے اتھوں لتھیں تے جتھے کٹھیں آٹھ سو میٹر پاؤنا کلومیٹر بن دے اے فاصلہ اکبر دے سیدان دے مجمع گوڑ شام میں ستر آکھن لگا اے فاصلہ اکبر دے باب آپ پہ تے نہیں کیتا قاتل لے آیا تے بے حیاء حس کے ودی آدھے مار نا جتھے دیک آلو آس اللہ مان آفرین مرحبا جر گم اللہ سا مار نا جتھے بین آلو میں میں صد کے بھائی میں پنی آئی خیرات ہر بندہ رو بیٹھے حسین خیم میں آدھے نیڑے آئے انتہ ایک کمی نے آکھے موک گئے دو جاتے نہیں آجے زندہ تریجہ بے حیاء آدھے میں پتہ کرتا آدھے حسین ماریا گیا خیم میں لوٹ لاؤ ایک بے حیاء آکے لوٹ زمین توٹ کے آدھے خبردار میں حسین جیندہ فوجی پچھے ہٹن مظلوم خون نال وضو کر کے بابا جی آخری نماز شروع کی تھی اے آج بھی پچھے نا محرم نہیں چیلم نہیں شہادت نہیں تکھ اٹھے سیدہ زلجنہ کیوں بڑھائی عصیدی وفان سلام کیوں کرتے سلام نماز شروعی تھی ناؤ سو تیر اندازہ حلقہ بنا انا ہس ہس کے تیر مارنے شروع کی تھی حیوان بھج بھج کے دھلڑ لگ بیا کوٹ لیا جدہ ایک پاس تیرہ نال پر رو گیا پھر الٹے روخ تے بھجئے آج تک دا محرم دی پیشی تک مرت جز جدہ دونوں پاس تیرہ دے پر بڑھن نتے مکی غریب دی نماز اسے لے کول بلا کے پیشانی تحت رکھ پہلی دفعہ حسین فرمایا زلجنہ او پر شعبہ شعبہ شعفرین مرحبہ زلجنہ او پران والا بھائی جی او بھائی ماہ حسین دی رازی انہ میرے قریبہ اور مرتجز قریبہ اپنا مو غریب دے پیران تے رکھیا حسین آتی نماز جی میری جگہ تے تیر جل انتے میں حسین آج تُو لے کہ قیامت تک جتے بھی ذکر سی شہادت میری پڑی سی شبی تیری سی میری نصف نیا اور سی ازاد جن جنتی کتے باہر نائی سی دو یا تین منٹ 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 ہور دے ہو تے میں شبی پاک برحمد کرا آج سردار تے نوکر دی گل پہ یون دی آئی ایک ماہر تیر انداز قریب آکے تیر ماریا مرتجز دے پیر چو گزر کے غریب دے پیر دی تلی چا لگا مو نال تیر چھکے پیرانت مو رکھ کے بیٹھا دے ناراض نہ ہونا میں ہیوان جے ہو جا میں کوشش تے بڑی کیتی پرتیر لگ گیا حسین آدن ناراض کیوں میں راضی میرا اللہ راضی میرا نانہ راضی قیامت تک میرے سارے ہزادار تے راضی میری ہم ایک گل سن کے تڑپ کے مرتجز اٹھے شالہ میں ستر سمجھ عالمہ جیڑا رات میں کہتی نہیں آکیا جیڑا رومن آئے جیڑا رات اس ویل بہ گئے وہ بیٹھا صرف رومن ہو سکتا ہے میرے پندہ نے جیڑے ایک دو ازاد آرہا ہاں نصیب نہیں ہوئی ہونا وست پندہ تڑپ کے مرتجز اٹھے آدھے میں بھل دا یا تو آڈی دی رون دی آگے یا حسین یا حسین یا حسین حسین آگے نا پھوپیاں کولو پوچھ کے ٹور تا پئی را نہیں پیا لبدا مولا جی تو آڈی اجازت ہو تا تو آڈی دی تا ہی میں مالک فرمایا ہاتھ یا کیوں بھائی مجلس لائی دنیا پہ ویکھ دی ہو سی اٹھے کھلا بچہ کریبا چار سال دو سی تُس کردے بھی عبادت بیٹھے ہو اگر کوئی تو انہیس حالت جو بلاوے چاہتا عبادت کھلا لے اے بچہ اہل سنت بھائی جنہ رومن تکی اتراز او باپا ڈٹھے دین ہوئے پتر ہوئے اگر کوئی بندہ انہوں جنک جدے نال لے اگس یار کیوں جنک بچہ تے پیو تو نکھڑ گئے جا داس نہیں سکتا جنک نہ دے پتر نہ دی آئی لکھان دی فا ہو جائی کلمہ پڑھ نہ لے ان پاک رسول دے رسول دے نوا سے دی دیا کس میرا بابا لگ دا جہند کو لو بچ دی جن کا مل دیا مرتجز آ پہنچ بی بی اگر مرتجز پچھے معصومہ مسلمان مارا نہ لے حیوان ایک قدم چہند ہے پچھے مارے اتھ نہیں پھر ایک قدم چہند ہے پھر مارے کس رستہ نہیں رو کیا چند قدم توریوسی خولی بغیرت گردہ نیزہ مارے مرتجز زخمی ہو کے جھنے حسین دی زخم تہت رکیا دن ٹور جا تہ ساڑے منتق منال گواہ بڑھ کیا ہونے آفرین بھائی مرحبا بھائی عجر رکم اللہ مرتجز فرات آلے پاس حکم سون کے دوڑ پیا تے فرات جگہ ہو گیا اب اکلی بطول چار سال دسان ایک میں باندھ پڑھ نائے تے مجلس تمام ہو گئی ایک چٹی داڑی آلہ شامی ہولے حل رہے تا بندہ خدا گدائیں میرا بابا ڈٹھائی ایک امینہ گھوڑے تُلائے کے حس یاد بچی دست تیرے باب دنا نام حسین ابن علی یہ آئے کار سکو تجدہ بچی ناد سے ایک کمی نیج رہ دست پیٹی جہر پیئے اٹھ کے ہاتھ بان کیا دی مہار دلی ائی ہون چد سا اللہ مان آفرین مرحب آج روک ملاللہ خوا بھائی بھائی بن گئی کار بھائی اے میار مکمل ہو گئی ایک کمی ناد ہے جی عباد باب دا پچھ رئی تا میرے ہتھ آلوے دی رو تیری آئے دی قسم جی رات برداشت کی تیرے میں سارے پڑھا کم از کم سید پیران تی گھار تک کوئی نہ جا سکے میں ایک گل پڑھ گئی مات کرنا کاتل دے ہتھ آلوے کھنا شروع پیدا اس بے حیام موٹے دو کمان لاؤ کے ویج تیر رکھ ام آتمیوں گو ڈی لاؤ کے تیر چلایا جی گری پاس چلا لگا بابا بابا بگار کے دوڑی اللہ مان اللہ مان اللہ مان آفرین مرحباج رو ملاللہ اس محول چتنا گری کیا بات بھائی میں تے سمجھ آئی تھک گئن جے تھک گئن درواز چلے آمنا بھائی حسین دا گوا جے مات مکار سکھ دے ہو تا اس تو بڑا مسائب کوئی نہیں دی دوڑی بھائی جانی ایک منٹ آؤ سلا اشارہ پی کرنا دی دوڑی اللہ نہ کرے کوئی پی ماردہ پی ہو تے دی وے خلو مذہب دی کہت نہیں میں سوچ کہ سو بیٹی دور رک جائے گی نہیں دوڑ دی ہو آئی جو میں جا گلے چھو بھائم بھائم اللہ جانے کیڑی مجبوری آئی ہاتھ دور رک حسین آدن آو کی آئیے قریب میں تیرے گلے لگن دا رہ بڑھ نا آو مات میاں داروں دی رہی حسین تیر کرنے شروع گی تیر پانج تیر کڑ رہن تے خون جو لڑی آئے تیر ہاتھ بان کیا دی او خان ہو میں کڑ پی چھو واہ 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 مرح ملللہ اے جہا حسین بٹایا دین انجھ ہو لی ایت بین سن دے پہ ہو میں اشر محرم دے بات بھٹیاں خم سب پڑ دائی کراچی دا سیاد آلے میں دین آئی میرے تو پہلے پڑ دی آئی انہیں گل گی آئی میں یاد کر کے پتنی کتنی باری دن نے جرو پہ پہلی آواز مردہ چنی آن دی پہلی آواز ہمیشہ پر دے چون دی اتہائی کرنا لی آمن ہون دی محمد زخم دی رو دی اے وین پہ دست میری امام بین سین سین ازاد دی درمیان نبی دی اتر دی مگار بیٹھے جلد اے سند آل عباد تل یا حسین یا حسین مرحبا بھائی در جائے مرحبا بھائی سہیا نہیں کرنا حسلا بچہ حسلا میرا لال شاباش آفرین مرحبا اے چھوٹے بچے دائیں بیتا حشفر اے کیسے موجد تمام نے یدہ دو دفعہ بیانے در جا پیو تو آخری پیار لے کے چون سال دی بطول در بھائی حسین سجدہ شکر سر رکھے کمی نے ظلم آج آتھ بایا مات تم کر سکوتا اے ستر دی آدمی آفی بھی مگنی ہے اور سنانی بھی ضرور ہے آدمی آدھ دار دی دنہ شروع کی تاش مار پہلی ضرب ماری ضرب چل دی نہیں ضرب لگ دی اے ضرب لگن دی آواز بلند دی آئے کرن والے آواز سن کے دی مچھا ڈکھا تا قاتل حسرہ بھی آئی باب جو حکم آئی دون جا قدم دون جی ضرب پانچ قدم حسین دی جائن تے چار ضرب آگ گئیا پچھا ولی تا پنجمی ضرب لگی چھے بھی ضرب صدقے 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 ہاتھ جا کمی کر پیر دوار حسین شا چک والد آل مدین آئی مسائب دی روایت آئی ملک جگ مستعد نام آئی او سیاد پہ بڑ دی آئی اس کمی نے اس چاہ کے خنجر زمین پہ رکھی آئے حسین دی 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 دوم ہاتھ آئی جو مٹی دی جان پہ پہ آئی پاس مو گر کے آ دی بیٹھا سان گاڑ گاڑ قتل کر دائی میرے پیو کون شم لیا شبی بھائی بیٹھا سان گاڑ گاڑ قتل کر دائی میرے پیو کون شم رک می نہار زر راب تے یا حسین جرہ لائٹ دے سامنے لیا میں بھی گریب دکھوا دی آر آر گرا تھوڑا اور قریب نے آج سلام باز کر نا بھائی پہلے مکان بھی دی آئے بھی کرو تے پچھو دا سائی حسین لتھا کی میں تے دی آئی کی میں جدہ شمر کوئی حیاء نہیں گی تا چھوٹے چھوٹے ہاتھ کاتل کے بان گیا دی ہاتھ کارڈ میرے بھی دیا آ دلو چون باش نا قوم جا فاد آ کارڈ خالی وے آ ہاتھ کارڈ میرے بھی دیا مات ہمیں خوش ہے